مجھے یہ لگتا کہ اگر تیجر سوی یادہ فنستے ہیں لالو پرسات یادہ فنستے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہاں پر سرکار گر سکتے ہو اور بیز ای پی کو بڑا فائدہ یہاں پر ہو سکتا ہے لینڈ فور جوب اسکیم معاملے میں لگا تا لالو پریوار کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں اور ایسے میں سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا اس پورے اسکیم میں لالو پریوار اگر فنست جاتا ہے تیجر سوی یادہ کو جیل ہو جاتی ہے تو بیہار میں جو گٹ بندن والی سرکار ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور تیجر سوی یادہ پر چھاپا پڑنا لالو پریوار پر چھاپا پڑنا لیکن نتیش کمار کا چپ رہنا کیا یہ سنکیت ہے کہ نتیش اب دھیرے دھیرے تیجر سوی سے کنارہ کر رہے ہیں اور اگر کنارہ نہیں کریں گے تو اگلہ نمبر نتیش کا بھی ہے کیونکہ مجبوری بن گئی ہے نمشکار میں اور آل شرما آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نائی نیوز سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے اس پروگرام میں اور پروگرام کی شروعات ہم کر رہے ہیں چاچا بھتیجے سے چاچا بھتیجے نے جو سرکار بنائی دھوم دھام طریقے سے جشن بھی منایا گیا مٹھائیاں بھی باٹی گئی پارٹی کاریالے میں لگاتار ہم دیکھ رہے تھے کہ دعوت بھی ہوئی ہے لیکن نہ تو نتیش کمار نے سوچا تھا اور نہیں تیجسوی یادو نے کہ آگے کے وقت میں کچھ ایسے موڑ آ جائیں گے کہ سرکار گرنے تک کی نوبت آ جائے گی اور پھر پریوار کے جیل جانے تک کی نوبت آ جائے گی تیجسوی یادو لگاتار جنتہ سے جو وائدہ کیا ہوا تھا اس کو پورا کرنے میں لگے تھے لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ چناؤں سے پہلے جی ہاں چناؤں سے کچھ مہینوں پہلے اچانک cbi and cb ed چھاپے مارنے شروع کر دیتی ہے cbi اور ed کا تو زیادہ شکنجہ دیکھا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی جو شروعات ہے چھاپے مارنے کی یہ تب ہی کر دی گئی تھی جب جیڈیو اور جیڈی نے مل کر بیہار میں نئی سرکار بنائی دیکھیں بی جی پی کو اس بات کی دیکھت ہے کہ جیڈیو نے ان کے ساتھ گھٹمندن توڑا کیوں بیہار میں بی جی پی بڑے بھائی کی بھومی کا میں تھی اس بات کو نتیش کمار بھلی بھاتی سمجھ بھی رہے تھے اور نتیش نے کہا بھی تا کہ مجھے مکہ منتری نہیں بننا ہے لیکن بی جی پی نے کہا کہ کوئی دیکھت نہیں ہے آپ مکہ منتری کرسی پر بیٹھئے کام ہم کرتے رہیں گے اور بی جی پی جو کام کر رہی تھی وہ نتیش کو پسند نہیں آیا انہوں نے سیدھے طور پر بی جی پی سے الگ ہٹ کر تیجسوی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا یہ بات بی جی پی کوپنا پسند ہوئی اور ایسے میں دیکھنے کو ملا کہ بی جی پی نے کچھ وقت کے بعد سے ہی رجی ڈی جی ڈیو تمام نتاؤں کے گھروں پر چھاپا مارنا شروع کر دیا لیکن سوال یہ تھا کہ آخر کار کیوں نتیش کمار اس پورے مدے پر چھپ ہیں یا کیوں خاموس ہے کیا ڈر ہے یا پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کچھ بھی بول دیتے ہیں سرکاری ایجنسیوں پر یا پھر سرکار پر تو شاید اگلی نمبر ان کا ہوگا کیونکہ آج ہر کوئی ڈرہ ہو آئے وپکش میں خاص طور پر نتا میرے ساتھ میرے خاص سیوگی رتیق موجود ہیں رتیق بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے تو آپ کا اور میرا سوال رہے گا نتیش کمار بیہار کے مکہ منتری جمعیداری بنتی ہے کہ تیجسوی یادوں کا سمرتن کریں ڈپٹی سی ایم ہے جمعیداری بنتی ہے آر جیڈی کے نیتاؤں کا سمرتن کریں لیکن وہ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی لالو پریبار پر چھاپا پڑ رہا یا ایڈی سی بی آئی گھوم رہی ہے آپ اس مدے پر کیا کہیں گے وہ کہہ رہے تھے کہ میں بولوں کیا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جو کام کر رہا ہے کرنے دیجئے راوڑ سر آپ کا ہی ایک باگ کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بولے گا اس کا جو ہے فائلز کھول دی جائیں گی یہاں پر نیتیش کمار شانت ہیں سید نیتیش کمار کو بھی اس چیز کا ڈر ہے کہ ہو سکتا کہ اگلا نمبر ان کا ہو نیتیش کمار کی فائلز کھول دی جائیں گی تو سرکار گر جائے گی لگاتار آپ نے دیکھی کہ کہاں کہاں سرکار گر مدھ پردیس کی آپ بات کر لو مہاراشتر کی آپ بات کر لو لگاتار بیز ای پی کا ایک ہی سکنجہ رہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے بیپکش کی سرکار گرہ دو یا بیپکش کی چھوی کو خراب کر دو یا نیتاؤں کی چھوی کو خراب کر دو اور یہی راز نیتی آج بیز ای پی کی دیکھی جا رہے تب ہی تمام بیپکش کے دل یہی کہہ رہے ہیں کہ بیز ای پیٹی تانہ سا ہی روئیہ اپنا رہے چاہے وہ اروند کے ذریبال کی بات کر لو چاہے یہاں پر آپ تیجسوی آدب کی بات کر لو لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ تیجسوی آدب کی پتنی کے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کی پتنی ورگنینٹ ہے اور سات گھنٹے ان سے سی بی آئی پوچھتاچ کرتی ہے لالو پرساد آدب کی بات کر لو وہ ابھی اپنا ٹرانسپرینٹ کر آکے ہیں اس کے بابزود بھی جو ہے لگاتار ان سے چھے سے سات گھنٹے بات چیت کی گئی تو لگاتار آپ سمجھ سکتے کہ یہاں پر دو ہزار چوبیس کے پہلے پہلے تمام بیبکش کی دلوں کو گھیرا جا رہا ہے اور ان کی جو کالے چٹھے ان کو کھولنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ایک سوال میرا یہ بھی رہے گا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیجسوی آدب پر جو سکنجا کسا جا رہا ہے یا چھاپے ان کی یہاں بھی بہت پڑ رہے ہیں کیا اگر تیجسوی جیل چلے جاتے ہیں تو بیہار میں جو سرکار بنی ہیں واقعے گر جائے گی اور بی جے پی اس کا بڑا فائدہ اٹھا لے گی کیونکہ اپیندر کشوہا کو بھائی بھائی پلس سیکیورٹی دے دی گئی یہ بہت بڑی بات ہے بی جے پی سرکار ہمیشہ سے یہی کرتی آئی آپ نے دیکھا ہوا کہ اس طریقے سے یہاں پر اروند کیزیوال کے بڑے نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اب تو یہ بھی کاجر ہے کہ سنجا سنگھ اور اروند کیزیوال بہت جلد گرفتار ہو سکتے کیونکہ اروند کیزیوال سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے پنجاب میں سرکار بنالی آپ کے پاس پرچار کیلئے پیسہ کہاں سے آئے تھا آپ نے گزرات میں چناؤں پرچار کیا آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے تھا تو کہیں نہ کہیں اروند کیزیوال پر بھی وہی تلوہ لٹک رہی ہے جو یہاں پر تیجہ سوی آدھ پر لٹک رہی ہے تو مجھے یہ لگتا کہ اگر تیجہ سوی آدھ پھنستے ہیں لالو پرساد آدھ پھنستے ہیں تو کہیں نہ کہ یہاں پر سرکار گر سکتے اور بیزی پی کو بڑا فائدہ یہاں پر ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور دیکھیں میرے سعیوگی نے باریکی سے ایک ایک چیز کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ بھی بتایا کہ ابھی کے وقت میں وپکش کا کس طریقے سے رول دکھا جارہا اور ستہ پکش کا کس طریقے سے میرے ساتھ میرے خاص سعیوگی برار بھی موجود ہیں برار بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ کیول کیا جو یہ سرکاری ایجنسیاں ہیں یہ وپکش کے لیے بنی ہیں ستہ پکش کے لیے نہیں یا پھر ستہ پکش سے پوستاچ نہیں ہوتی ہے دیکھیں لگتار یہ سوال ضرور زہر میں آتا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک جس طریقے سے وپکشی نیتاؤں کے گھر پر چھاپے ماری ہوتی لیکن اب تک آپ دیکھیں ای ڈی کا جو ایک کاروائیوں کا پورا زخیرہ اگر آپ سمجھے تو جتنی کاروائیاں کی گئی ہیں اس میں سے بہت کم ایسے پرسنٹیج نکلتے ہیں جس کو کئی نہ کئی ثابت کیا گیا ہے اور باقی کاروائیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں چار شیٹ تک داخل نہیں کی گئی تو اس کو لے کر کے وپکش لگتار کئی نہ کئی سوال پوچھتا ہے ابھی دیکھا جائے تو ایک باہر سے آگئی ہول سیل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگتار جو ہے چھاپے ماری جو ہے تمام نیتاؤں پر کیے جارے چاہے وہ بیہار کی بات کرے دلی کی بات کرے تلنگانہ کے مکہ منتری کی بیٹی پر جو کاروائی کی گئی تو کئی کویتہ پر تو یہ کاروائیوں پر ایک سوال تو ضرور بنتا ہے اور کندر سرکار کہیں نہ کہیں اس پر کسی بھی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں شرمندہ نظر نہیں آتی ہے اور نہیں اس پر وہ کھل کر کے کچھ بولتے ہیں نظراتے ہیں اگر سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں روٹین کا حصہ بنا کر کے ٹال دیا جاتا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ویپکشی نیتاؤں پر کاروائی کی جارہی ہے تو کیا ویپکشی نیتاں کسی طریقے کی غلط کام میں شامل نہیں تھے ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ اگر سرکار جو ہے بنی ہوئی ہے جیڈیو آر جیڈی کی اگر یہ ٹوٹ جاتے ہیں گڑ بندن ٹوٹ جاتا ہے تو کتنے حد تک چانس دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی ایک بار پھر بڑی بھومکہ میں بیہار میں آ جائے گی مکہ منتری وہ لوگ بنا لیں گے جس طرح سے مہاراشت کی تصویریں ہم لوگ نے دیکھی کہ بھائی شندے اچانک رات و رات ادھب کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی کی طرف چلے جاتے ہیں صورت میں پورا کام ان کا بن جاتا ہے تو کیا جو مہاراشت والی تصویریں ہم نے دیکھی تھی کچھ ایسا ہوتا نظر آئے گا بیہار میں دیکھیں بیہار کی سیاست لوگر سمجھے تو بیتے ویدان صبح چناؤ کی بات کریں یا پھر بیتے لوگ صبح چناؤ کی بات کریں تو اس میں جیڈیوی پارٹی کی پرفارمنس اتنی خاص نہیں رہی حالانکہ ایک ورش نیتہ ہونے کے ناتے بی جے پی نے انہیں مکہ منتری دوبارہ بنا دیا حالانکہ سیٹوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آنکڑے بی جے پی کے ساتھ اور بی جے پی کے ہی طرف سے مکہ منتری بننا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود بھی نتیش کمار کو موقع ملا تو کل ملا کر کے آ جائے تو بیہار میں ویپکشی بھومکہ میں اگر ویپکش کی بھومکہ میں دیکھا جائے تو آر جے ڈی ہے کیونکہ آر جے ڈی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے سب سے زیادہ سیٹے ان کے پاس ویدھان سوا میں موجود ہے تو نتیش کمار کا جو سیاسی دائرہ کئی نہ کئی کم ہوا ہے اور لگتار وہ سیمٹھتے چلے جارے اتنے لمبے سمئے سے بیہار میں مکہ منتری کے پت پر رہے ہیں تو زاہر سی بات ہے کہ انٹین کمبینسی جو لگتار ان کے خلاف بنی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور دیکھیں مارے دونوں سیوگی نے بتایا کہ آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو ستہ پکش کا مین مقصد یہ ہے کہ چناؤ کو کیسے بھی کر کے جیتا جائے کیونکہ آپ اگر پچھلی رپورٹ کو دیکھیں یا آپ پچھلے چناؤوں کی طرف دیکھیں گے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہیماچل میں ان کو بڑا جھٹکا لگتا ہے اتر پردیش میں مینپوری ہار جاتے ہیں یہ لوگ خطولی ہار جاتے ہیں جسون نگر سیٹ ہار جاتے ہیں دلی کی بات کریں دلی میں کافی جو راجمائش کی کیسے بھی کر کے ایم سی ڈی کا چناؤ جیتا جائے نہیں ہو پایا میئر چناؤ جیتنے کی کوشش کی حالانکہ میئر کا چناؤ کئی بار ٹلا بھی دو سے تین بار اس میں بھی سفلتا نہیں ملی تو ایسے میں دیکھا جا رہا ہے کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو تھوڑا تیڑا کرنا پڑتا ہے جو کی بی جے پی نے کیا ہے آنے والے وقت میں کیا واقعی بی جے پی بیہار میں سرکار بنا لے گی کیا ان کا ایک نیا مکہ منتری ہوگا کیا لگتا ہے درشکوں کو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فیلال آج کے لئے تہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمشکال